ہلو دوستو سلام علیکم جلے نمستے کیسے آپ لوگ تو سب سے پہلے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میرا نام ہے مقبول حسین مقدسی میرا فاس ویلوگ ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو انجوائی کریں گے میرا فاس ویلوگ اور میں کوشش کروں گا آپ کو پورا جو بھی اچھی چیزیں دیکھانے کی آج آپ کو دکھائیں گے ہمارے گاؤں کے بارے میں تو ہمارا گاؤں گاؤں کا نام ہے سانگرہ جو کی ڈسٹک کارگین میں آتا ہے اور ڈسٹک کارگین سے آلماس 48 کلومیٹر فر ہے تو آزاد بارہ باری کے بعد آپ کو سین دکھائیں گے تو آپ لوگ جیسے ابھی دیکھ رہے ہوں گے یہ چار دن سے لگاتار بارہ باری ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ابھی پورا گاؤں بارہ سے سفیق چادر بن گیا ہے اور کم از کم ایک ڈیٹھ فوٹ بارہ گری ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے آلدے سے زیادہ بارہ ہونے کے بعد آج تھوڑا آسمان ساف ہو گئے کے لیے تو اس وجہ سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے جاؤں گا آگے کی طرف ابھی اور ابھی میں کھڑا ہوں یہاں پہ ہمارا جو ٹیمپریری بریچ ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس سال بارہ آیا تھا تو اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور یہ بریچ بھی کولیپس ہوا تھا تو گورنمنٹ نے امرجنسی میں یہ بریچ چاہہہہہہہہہہہ تو یہ سین ہے ہمارے گاؤں کا آئی ہوپ آپ لوگ کو انجوئی کر رہے ہوں گے اگر انجوئی کر رہے ہو تو پلیس لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور اپنی دوستوں میں بھی شیئر کر دینا ایسے آج میرا فرس بلوک ہے تو اتنا زیادہ کلیار آئے گا نہیں تو دیرے دیر ایمپریمنٹ آئے گا بڑا بلوک بس بنای رہنا میرے ساتھ تو آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ہائی سکول ہے ہائی سکول سانگرا آگے آگے اور دیکھاتے جائیں گے آپ کو تو آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے وہ ہماری خان کے جیو طور ہے جو کی آپ کو پتہ ہی ہے جیو طور تو سروس کی ایسا ہی ہوتے ہیں صرف نام کٹا ہوا چانتا کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی کچھ نہ ہونے سکتا رہے ہیں تھوڑا بھی ہو اور آگے اور دیکھاتے جائیں گے موسیقی وہ ابھی فیلحال ونٹر میں باراف ہونے کی وجہ سے زیادہ باراف بڑھنے کی وجہ سے بند رہتی ہے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا ناکی ٹاک کا یہ سورو ریور ہے یہ رانگ دوم سے آکے کارگل سے ہوکے پھر پاکستان چالی جاتی ہے یہ ریور دونوں کانفیلنس سے ہوکے دراز ریور کے ساتھ کانفیلنس ہوکے پھر پاکستان جاتی ہے تو اسی ریور کی اوپر جو ہائیڈرو پروڑک ہے چوتو ہائیڈرو پروڑک ٹھوٹی ٹو میگوارڈ کا اسی سورو ریور کی اوپر بنا ہوا ہے اور ابھی نیو کانسٹرکٹر ہوگا یہاں پہ سانگرا مانگم ہے جو کہ یہاں سے تین کلومیٹر پہ ہے اور اسی سورو ریور کی اوپر بنے گا تھوڑا سا آپ کو شوٹ دیکھاتا ہوں موسیقی 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 آج تھوڑا موسم خرب ہونے کی وجہ سے شاہد سے آپ کو اتنا کلیر نہیں دیکھے گا کیونکہ پورا ہر جگہ بادھال چھایا ہوا ہے تو کچھ بھی دیکھنے رہا ہے تو زیادہ دور دور تک اب دیکھیں آپ کو دیکھے گا نہیں باٹ ٹری کرتا ہوں دیکھانے کی تھوڑا ٹھنڈی بھی ہے تیزہ پڑھنے کے بعد زیادہ ٹھنڈی آیا جاتی ہے ہو پر سے پورا پہاڑوں پہے جو بادھال چھایا ہوا ہے تو اس وجہ سے کچھ کے لیے نظر نہیں آ رہا ہے اب یہ ہم آپ کو دیکھائیں گے گیا لنگ کے بارے میں جو کی شروع بلوگ میں آتا ہے اور یہ راستہ ہے گیالنگ کا یہاں سے گیالنگ کے لئے یہ ہی سہول کے جاتا ہے تو یہ روڈ پہلے میں ہائیوے تھا وہ اوپر سے تھا تو ابھی نیچے سے بنا ہوا ہے شورٹ کٹ میں تو یہ والا ایویہ ہے اوپر وہ اوپر آپ دیکھ رہا ہوں گے وہاں سے تھا پہلے تو ابھی یہاں سے شورٹ کٹ راستہ کیا ہوا ہے تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں گیالنگ میں تو یہ گیالنگ کا نظارہ ہے روڈ پہ لانسکار نیشنل ہائیوے پہ ان کو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ابھی گاڑنگ سے جا رہا ہوں تھوڑا سا موسم ساپ ہونے کے بات لوگ کو بارا فٹانے میں لگا ہوئے ہیں تو آپ کو چھوٹا ایسا کیلئے پہنچ چکا ہوں تو آپ کو چھوٹا ایسا کیلئے پہنچ چکا ہوں مانگ دونب آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں وہ مانگ دونب ہے اور ہر کوئی بارا فٹانے میں لگ رہے ہیں مانگ دونب میں بھی وہی سی دیکھنے میں تو یہ ہے مانگ دونب ابھی یہاں پہ بارا فٹانے کا کم بھی سٹڈ ہو رہا ہے تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اچھے سے دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو موسیقی 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 تو فائنلی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور میں صبح آٹھ بجی نکلا تھا ابھی لگ بگ ساڑھے تین یا چار ہو رہا ہے ابھی جا کے گھر پہنچا ہوں تو بچ بچ میں موسم خراب ہونے کا چانچ ہوا تھا بٹھ پھر سے صاف ہو گیا تو ابھی ہماری یہاں سے تھوڑا سا کچھ چیزیں دیکھائیں گے جو کل میں نے ورف میں شوٹ کیا تھا کل بار اف کی ویڈیو لیا ہوا ہے جب بار اف پڑ رہی تھی تو اس ٹائم کا کچھ ویڈیو سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ بنے رہنا میرے ساتھ تو ابھی آپ کو دیکھائیں گے کہ جو ونٹر میں پانی بارتے ہیں ہمارے یہاں پہ وہ سب گاؤں والے ایک ہی جگہ پہ پانی پانی بارنے کے لئے تھے کیونکہ اس سال باد آیا تھا تو ہمارے گاؤں میں اس واجہ سے پورا جو پانی کا سسٹم ہے سب پانی جو ہے وہ جم گیا تھا تو ایک ہی جگہ پیرانی وٹر رہا ہے تو اس کا آپ کو ایک نظر دیکھائیں گے موسیقی ہمارے 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 ہ موسیقی 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 موسیقی